بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہیں تمام سننے والے دیکھنے والے خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں دو باتیں بتانے کے لئے حاضر ہوئے ہیں وہ دونوں باتیں نمازِ قصوف کے متعلق ہیں کیونکہ چند دن پہلے ہم نے نمازِ قصوف کے متعلق ویڈیو بنائی تھی کہ چاند گرن ہو رہا ہے تو نمازِ قصوف پڑھنا یہ سنتِ معقدہ ہے اس کے اندر نبی علیہ السلام کا طریقہ بتلایا کہ نبی علیہ السلام نے نمازِ قصوف کس طرح پڑھی تھی تو وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو وہ آپ دیکھ لیں اور سن لیں اس کے اندر نمازِ قصوف کا طریقہ میں نے بتلایا ہے باقی نماز کی طرح ہی ہے جیسے ہم دو رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں ایسے ہی وہ نماز پڑھنی ہے جیسے باقی نمازوں کا خیال کرتے ہیں کہ مکروح اوقات نہ ہوں مکروح اوقات کے علاوہ باقی عام نمازوں کی طرح وہ نماز پڑھنی ہے صرف اتنا فرق ہے کہ اس نماز کے اندر دو رکو ہوں گے ایک رکعت میں دو رکو دو قراتیں اور دوسری رکعت میں بھی دو رکو دو قراتیں ہوں گی وہ تفصیل سے میں نے طریقہ بتلا دیا تھا اس حوالے سے بہت ساری ہماری بہنیں مائیں اور خصوصاً نوجوان حضرات ایک سوال کر رہے ہیں دو سوال آ رہے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ اس کے اندر نبی علیہ السلام نے صورت البقرہ پڑھی یعنی لمبی کی رات کی تو ہمیں تو صورت بقرہ آتی نہیں ہے تو ہم کیسے صورت بقرہ پڑھیں گے دوسری بات یہ پوچھی جا رہی ہے کہ وہ تو نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے تو مردوں کو حکم ہے کہ نمازِ قصوف پڑھو عورتوں کو حکم نہیں ہے تو میرے بھائیوں یہ ایک بات یاد رکھنا نبی علیہ السلام کی اکثر جو سنتِ محقدہ ہیں وہ عمومی ہیں وہ مردوں کے لئے بھی ہیں عورتوں کے لئے بھی ہیں الگ سے کوئی اس کے اوپر حدیث نہیں ہے کہ عورتیں بھی نمازِ قصوف پڑھیں الگ سے حدیث نہیں ہیں یہ بار بار سوال مجھ سے ہو رہا ہے بار بار پوچھا جا رہا ہے اس لئے میں عرض کر رہا ہوں عورتوں کے لئے الگ کوئی حدیث نہیں ہے یہ وہی حدیث ہیں جن کے اندر نبی علیہ السلام نے نمازِ قصوف کا فرمایا خود بھی عمل کیا تو یہ سنتِ محقدہ ہوئیں تو نبی علیہ السلام نے ان کو عمومی چھوڑ دیا ہے مرد بھی پڑھ سکتے ہیں عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں اور اس کے لئے کوئی جماعت تو ہے نہیں جماعت ہوتی تو پھر تو اور انتوں کے لئے مشکل تھا کیا مشکل ہے گھر کے اندر پڑھ لے تو یہ دو باتیں تھیں تو ایک بات کا تمہیں نے جواب دے دیا ہے دوسری بات جو صورت بکرہ نہیں آتی تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے صورت بکرہ نہیں آتی آپ کو جونسی بھی صورتیں آتی ہیں آسانی کے ساتھ قرآن مجید سے تھوڑا سا بھی حساب آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھتے رہیں قرآن لمبی کرنے کے لئے بار بار پڑھتے رہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب سورج گرہن ہوا اس وقت سے لے کر سورج گرہن ختم ہونے تک مسلسل نماز میں رہے ہیں مسلسل نماز میں رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے لمبی کی رات کی لمبہ رکو لمبہ سجدہ یہ ساری چیزیں نبی علیہ السلام نے لمبی کی ہیں لیکن ہم نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لمبی کی رات لمبہ سجدہ لمبہ رکو تو کریں گے لیکن بیعین ہی اس طرح ہم نہیں کر سکتے کیونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ طاقت دے رکھی تھی نبی علیہ السلام نے جتنی لمبی کی نماز ہم اتنی کوشش تو کریں گے اللہ پہنچا دے لیکن بظاہر مشکل ہے کیونکہ ہم کمزور ہیں نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہر طرح کی طاقت دے رکھی تھی نبی علیہ السلام بہت زیادہ لمبی کیرات کر سکتے تھے جیسا کہ روایات میں آتا ہے بعض دفعہ نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کھڑے ہوتے چھے چھے پارے دو دو رکتوں میں پڑھ دیتے تھے چھے چھے پارے آج کون مسلمان پڑھ سکتا ہے اللہ کلیل کوئی کا دکہ ہو جو چھے پارے پڑھتا ہو پوری رات میں نبی علیہ السلام تو دو رکتوں میں چھے پارے پڑھ رہے ہیں صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کی نکل اتارنے کی کوشش کرتے کہ ہم بھی ایسا کریں گے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ اپنی جان کے اوپر ظلم نہ کرو ہے نا حدیث کہ ایک صحابی نے کہا میں پوری زندگی روزے رکھوں گا ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا ایک نے کہا میں پوری رات نفلیں پڑھوں گا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہرگز ایسا نہ کرنا ہرگز ایسا نہ کرنا تم تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والی بات ہوگی تو لمبی کے رات کرنی ہے صورت بکرہ نہیں آتی تو اور صورتیں آپ قرآن مجید سے جتنا آتا ہے بار بار پرتے رہیں لمبی کے رات کر لیں نماز آپ کی بے شک صورج صورج کے گرہن سے پہلے پہلے ختم ہو جائے اس کے بعد بیٹھ کے آپ استغفار کرتے رہیں قرآن مجید کی اطلاوت کرتے رہیں اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں یہ کر سکتے ہیں آپ اور عورتیں گھروں کے اندر نماز پڑھیں ذکر و اذکار کریں کسرہ سے استغفار کریں تو میرے بھائی جو دلائل مانگ رہے تھے کہ عورتوں کے اوپر مستقل آپ حدیث بیان کریں اور دلیل کے ساتھ بیان کریں تو معذرت کے ساتھ اس کے لئے الگ حدیث نہیں ہے الگ حدیث نہیں ہے یہ سنت موقدہ ہے اور اس کا عمومی حکم ہے مرد بھی پڑھیں گے عورتیں بھی پڑھیں گی امید ہے میری باتیں یہ تمام آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ کے اندر اظہار کر دے ویٹس اپ نمبر موجود ہے اس کے اوپر آ جائے تو بغیدہ ہم اس سے بات کریں گے جواب انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے لیکن بساوقت کمنٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ہر ایک کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے تھوڑی دیر ہو جاتی ہے لیکن میں جواب دیتا ضرور ہوں تو کمی کتا ہی ہو گئی ہو بتانے میں سمجھانے میں انسان ہوں ماف کیجئے گا اطلاع ضرور کیجئے گا کہ مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے اصلاح کی کوشش کروں گا میں محمد علی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہو سکا تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ